السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفولی انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بالکل ٹھیک ہوں سو آج میں جا رہی تھی گروسری کرنے اور مجھے گروسری بھی کرنی تھی مہک اور میں ہم دونوں جا رہے تھے اور گھر پر کوئی بھی نہیں تھا تو اس لئے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانا پڑا تو کیونکہ ہم دونوں کو ہی گروسری کرنی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو بچوں کو محیب کے گھر چھوڑ دیں گے اور پھر ہم لوگ گروسری کرنے چلے جائیں گے تو ہم لوگ جا رہے تھے بھار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا ویدر ہے بہت خوبصورت ویو دیکھ رہا تھا بھار دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس لئے ہم نے سوچا چلو کچھ نہیں کرتے تو اٹلیس گاڑی میں تھوڑا سا جا کر آ جائیں گے اور گروسری بھی کرنے گے کچھ چیزیں لانے والی ہوئی تھی بہت ضروری تھی لانے کے لئے اس لئے ہم نے سوچا پہلے تھوڑا سی در محیب کے گھر چلے جاتے ہیں اور ابھی تک ہم نے غزل کو فون کر کے بتایا نہیں تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں کیونکہ اچانک سے ہی پلان ہو گیا تھا تو اسی در ہم نے کہا چلو چلے جاتے ہیں کیونکہ پھر ٹائم نہیں ملتا اور اگر گھر میں سامان نہیں ہے تو تھوڑی سی پریشانی ہوئی جاتی ہے کہ ہر چیز کا ہی مطلب ضرورت پڑتی ہے اس لئے نکلنا پڑتا ہے مجبور اسے ورنہ جو حالات ہیں آج کل کے تو اس میں تو نکلنا بالکل ایسا ہو گیا ہے کہ مطلب ڈر لگتا ہے ادھر میں محیب کے گھر آ گئی تھی اور آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی یہ محیب کا گھر ہے اور یہاں پر یہ بچے آ کر بہت خوش ہوئے تھے اور غزل بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی انسپیکٹڈ تھا غزل ایک چلی اس دن لانڈری بھی کر رہی تھی ان کے پاس کام بہت زیادہ تھا ہم لوگ بھی آ گئے تھے پھر بھی بہت خوش ہوئی تھی اور عائشہ دیکھ کر شیزہ کو اور پرلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی یہ دیکھیں آپ دونوں بچے کھیل رہے ہیں کتنا فرینڈز ہیں بہت اچھے کھیلتے ہیں بہت انجوائے کرتی ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور محمد اندر اس وقت سو رہے تھے ابھی ہم لوگ جب آئے تھے تو تو وہ ابھی اٹھے نہیں ہیں اس لئے اور پرلی اندر چلی گئی تھی محمد کو دیکھنے کے لئے تو ہم لوگ غزل کیا ایک چلی بہمان آ گئے تھے یعنی کہ ہم لوگ آ گئے تھے تو غزل کوکنگ میں لگ گئی تھی کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھی ہم آ رہے ہیں تو ان کے لئے ہم نے تھوڑا سا کام بڑھا دیتا ہے پھر بھی بہت خوش ہوئی تھی اور جلدی سے وہ کھانا بنانے لے گئی تھی کہ لیکن چلو میں کھانا بنا لیتی ہوں ہم نے سوچا کہ یہ محمد اٹھ کر آ گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ستنا پیارا بچہ ہے یہ میرا بہت ہی پارا پارا بچہ ہے تو یہ محمد دیکھیں آپ ہاں ہی مجھے کہتے ہیں کہ یہ گود میں اٹھا لو میں نے کہا نہیں ابھی آپ چیئر پر بیٹھیں تو دیکھیں ان کو پرلی سے کچھ چاہیے تھا بچے کھیل رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ کافی دنوں کے بعد ابھی بچے ملے تھے ابھی تک اس وقت پریزے اور موسا نہیں ملے تھے اور یہ بس یہاں پر بچے کھیل رہے تھے کیونکہ ان کو بھی میس کر رہے تھے پریزے کو بھی اور موسا کو بھی وہ لوگ نہیں آئے تھے اور یہ زمبی بن کے دکھا رہی تھے آئیشہ آئیشہ کو بہت شوق ہے جب سے وہ ہولوین گیا ہے ان کو زمبی بن کے دکھانے کا بڑا شوق ہے ہر وقت بس یہ زمبی والی چال چلنے لگتی ہیں اور یہ عمر شکایت کر رہے تھے کہ ان کو میرا فون چاہیے تھا یہ کہہ رہے تھے کہ میں فون اپنا ان کے ہاتھ میں دے دوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ان کو دکھا رہا تھے کمرے میں بہت شور کر رہے تھے بچے اور یہ کارٹ میں رہتے ہیں بچے سارے جمپ کر رہے تھے ان کو بس کارٹ میں آتے ہی بس جمپنگ شروع کر دیتے ہیں بچے ہیں چھوٹے ہیں تو یہ اس طرح سے ہی کھیلتے ہیں اچھا لگتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے بچوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے بہت مزہ آتا ہے مانو اور ادھر ہم لوگ جانے لگے تھے گروسی کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ماسک پہنا تھا بہت مشکل ہوتی ہے ماسک پہنے کے جانا بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم صحیح سے مطلب سانس بھی نہیں لے سکتے لیکن مجبوری تھی کیونکہ گروسری سٹور میں جا رہے تھے تو وہاں پر پتہ نہیں اور کن کن لوگ ہوتے تو اس ریزن سے ماسک پہنا ضروری تھا ماسک بھی پہنے تھے ہم لوگوں نے گلاوز بھی پہنے تھے کیونکہ گھر کی تو بات الگ ہوتی ہے گھر کے اندر سے آپ لوگ اگر کہی آ کے بیٹھ جائیں مطلب آپ اپنے گھر سے اپنی گاڑی بھی جاتے ہیں گاڑی سے آپ پھر گھر میں آ جاتے ہیں تو وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن اگر آپ کہیں گروسری سٹور میں جا رہے ہیں تو آپ کو موسٹ یعنی کہ آپ کو ضروری ضروری ماسک پہننا ہی ہے ماسک بھی پہننا ہے اور گلاوز بھی پہننا ہے کیونکہ وہاں پر کون آیا ہے کون کہاں سے آیا ہے پتہ نہیں چلتا اللہ نہ کرے کسی کو وائرس ہے اس نے کسی چیز کو ٹچ کر لیا ہے تو پرابلم ہو سکتی ہے تو اپنی سیفٹی خود ہی کرنی چاہیے اور اچھا بھی ہے کیونکہ اب یہی بتا رہے ہیں کہ اپنی سیفٹی آپ خود کر سکتے ہیں یہ ہم گروسری سٹور میں آ گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سارے اچھے فریش ویجی ٹیبلز رکھے تھے سارے بہت مطلب یعنی کہ اچھے تھے کافی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی لوگ بہت زیادہ نکلتے نہیں ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹور بھی خالی ہی ہے یہ مہک آ گئی تھی یہاں پر مہک ہائی کر رہی تھی کہتی فرینڈز کو ہائی کر دے در میں کھڑی تھی اور میں اپنا یہ مطلب پلاسٹک بیگ لے رہی تھی تاکہ اس کے اندر میں سامہ رکھوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گلوپز بھی پہنے اور ماسک بھی لگایا ہے میں ہکنے بھی گلوپز پہنے تھا اور ماسک لگایا تھا یہ مہنگو بھی آ گیا ہے بغیر موسم کے ابھی ہمارے ہیں کیونکہ ابھی تک مہنگو میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے یہ مہیب کے گھر پہنچ گئے تھے ابھی لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم لوگ لنچ کرنے لگے تھے اور بس بہت اچھا لنچ بنایا تھا تینکیو غزل اس نے بہت مزی کی دال کڑائی اور سیلٹ تھا اچار تھا نان تھی ادھر موہیب بیٹھے ہیں یہ بچے موہیب کے پاس چھپ کے ہوئے تھے ادھر یہ شیزہ تھی شیزہ کھیل رہی تھی تو اللہ بہت اچھے سے دن پاس ہو گیا تھا بہت اچھا لگا تھا بہار جا کر مطلب کافی دنوں کے بعد بہار نکل کر اچھا لگا تھا یہ واپس ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے تھے اور کچھ بھی مطلب یعنی کہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ خاص نہیں کرتا صرف بچوں کو وہاں پر ڈراؤپ کیا تھا اپنی گروسری پیکپ کی تھی اتنی دیر میں غزل نے لنچ ریڈی کر لیا تھا تو ہم نے لنچ کھایا اور اس کے بعد واپس ہم لوگ اپنے گھر میں آ گئے تھے کیونکہ بچوں کو کہیں ہم لے کر نہیں جا سکتے تھے اور کوئی جوائیس ہے بھی نہیں مطلب کہیں جانے کی کہیں آنے کی سوائے اس کے کہ آپ سیدھے سیدھے جائیں سیدھے سیدھے اپنے گھر آ جائیں حالانکہ بھار ویدر بہت اچھا تھا موسم بہت اچھا ہے مطلب یعنی کہ اگر آپ مطلب کے کمیونٹی پارک بھی بند پڑے ہیں تو وہاں بھی نہیں جا سکتے تھے یہ گھر پہنچ گیا رات ہو گئی تھی اور آج رات کو فہد اس کو موہی فہد کو لے کر آ گئے تھے یہ انہوں نے ڈائنسورکس کا وہ کاؤسٹرم پیناوا تھا آتے ہی انہوں نے آپ کو پتہ ہے بیبیاں حرکتیں اپنی شروع کر دی تھی اور بس اسی طریقے سے دن اور رات ماشاء اللہ کھیلتے رہتے ہیں گھر میں رونک لگا کے رکھتے ہیں اچھا لگتا ہے مجھ کو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ گھر میں بچوں سے ہی رونک ہوتی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ اپنے میں بیزی کر کے رکھتے ہیں مجھے بھی مطلب یعنی کیا سا لگتا ہے کہ گھر میں کوئی کام ہے اور یہ پرلی اور شیزہ ان کو سرپرائز ملا تھا کہ ان کے مامو آ گئے تھے ان کے پر جمپ کر رہی تھے آکے بہت خوش ہو رہی تھی تو یہ فہد کو ادھر اٹھا رہی تھی ان کو فہد کے ساتھ کھیلنا تھا اور فہد صاحب تو رات بھر جاگ رہے تھے تو دن کو سو رہے تھے ایک چلی صبح کے گیارہ بج رہے تھے یہ نیکس ڈے تھا تو یہ فہد لیکن اب بھی اٹھنا نہیں چاہتے تھے تو یہ جہاں پر فہد کو اٹھا کر رہی تھی باہر آخر کار تو فہد ناشتہ کر رہے تھے اور یہ دونوں انجوائے کر رہی تھی اور یہ اپنا مطلب سونگز وغیرہ سن رہی تھی اس پر ڈانس کر رہی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈین سونگز لگوا کر بولتی ہیں یہ پاکستانی سونگزیں اور اس کے پر دونوں پہنے ڈانس کر رہی ہیں ماشاء اللہ بہت پیاری لگتی ہیں شیزہ تو بلکل ابھی انجل لگتی ہے آپ دیکھیں پرلی بھی ماشاء اللہ بہت پیاری لگتی ہیں ایکچھلی سب ہی اچھے لگتے ہیں آئیشہ پریزے سب بچے بہت پیاری لگتے ہیں موسیٰ کی محمد کی بھی حرکتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ڈانس کر رہی تھی کیوٹ کیوٹ لگ رہی ہیں اور مطلب ان کو بھی یہاں پر آ کر بہت اچھے لگتا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ میرا اور مہک کا گھر برابر برابر ہے تو ہم لوگ ساتھ میں مطلب یعنی کہ آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں بغیر کسی چیز کو ٹچ کی ہوئے اگر ہم انٹریز دور کھولتے ہیں تو اس کو بھی ہم نیپکن سے پکڑ کے کھولتے ہیں مطلب بلکل لائٹس ہو اور باقی جو دور ہوتا ہے اس کو نوک کر کے گھر میں جا کر پہلے ہم اپنے ہیڈ واش کرتے ہیں اور پھر بچوں کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا قریب ہیں مہک کا گھر اور میرا گھر تو بس یہ بچیاں بہار لے کر آ گئی تھیں مجھ کو بھی ساتھ میں ان کو بہار کھیلنا تھا تھوڑی سی ووک کرنی تھی تو ان کے ساتھ بہار آ گئے تھے ہم لوگ تاکہ تھوڑی سی بچیاں ووک کرلیں کیونکہ کہیں بھی بہار نہیں جاتی ہیں اور ہمارے گھر کا ایریا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت کھلا کھلا ایریا ہوتا ہے تو اس لئے کوئی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کے کوئی ڈر نہیں اتنا کیونکہ اتنی پبلک میں ہوتی کوئی لوگ نہیں آتے نہیں جاتے تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں یہاں سے جاتی ہی ہم بچوں کے اچھی طرح سے شاور کرا دیتے ہیں ان کو ان کے ہنڈ سنیٹائز کر دیتے ہیں ان کے ہر چیز کو سنیٹائز کر دیتے ہیں اس کے بعد بچوں کو پھر اپنے روم میں چھوڑتے ہیں مطلب یعنی کہ جب بچوں کو لے کر جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑے سو گائز آپ لوگ نے دیکھا کہ ہم لوگ کس طرح ہم نے گروسری کری اور گروسری کر کے بچوں کو اس کے غزل کے گھر پر ڈراب کر رہا تھا تاکہ ہم لوگ آسانی سے گروسری کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو لے جانا سیف نہیں تھا کسی بھی گروسری سٹور میں یا کسی بھی جگہ پر تو اس لیے ہم نے بچوں کو ہاں چھوڑ دیا تھا کیونکہ بچوں کو ہم گھر پر اکیلے نہیں چھوڑ سکتے تھے تو ہم ساتھ لے گئے تھے اور بچوں نے وہاں پر تھوڑا سا کھیل بھی لیا اس کے محب کے اور غزل کے بچوں کے ساتھ تو بچوں کو بھی اچھا لگا کیونکہ بچے گھر میں بند رہ کر بہت زیادہ بہر ہونے لگے ہیں ابھی لیکن بولتے کچھ نہیں ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہے بلتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھار کیا ہے تو بتاتے ہیں کہ بھار کرونا وائرس ہے تو بھار نہیں جا سکتے تو اٹلیز اب بچوں کو بھی بھی سمجھ میں آنے لگا ہے لیکن مشکل ہیں مشکل حالات ہیں بہت مشکل وقت گزار رہا ہے تو پلیس فرینز آپ سب کے لئے دعا کیجئے میرے لئے دعا کیجئے اگر آپ کو میرے ولوگز اچھا لگا تو تھمزب دیجئے گا تھمزب دینا نہیں بھولیے گا اور اپنی فیملی فرینز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجئے اور آپ لوگ جب کومنٹس کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تو پلیس کومنٹس کرنا نہیں بھولیے گا میں سب کے کومنٹس دیکھتے ہوں ریپلائے کرتی ہوں میں اس کے پر ہارٹ بھی دیتی ہوں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ضرور تو مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے کومنٹس دیکھ کر تو پلیس کومنٹس کرتے رہیے اور اگر آپ کو میری کوئی چیز اچھی لگتی ہے کچھ چیز دیکھنا چاہتے ہیں میرے گھر کے بارے میں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی کوکنگ کر کے دکھاؤں تو مجھے بتائیے گا میں ضرور کروں گی آپ سب کے لیے تو انشاءاللہ پھر نیکس ولوگ میں ملکات ہوگی تو اللہ حافظ